دو تیر مہینے سے جو ایک سیاسی بہران تھا بلوچستان میں اس کا تقریبا ساتھ ماہو چکا ہے جام کمال خان نے کل اپنا ریزنگیشن دے دیئے جس مقصد سے جو ہے سمبری کی اجلاس بلایا گیا تھا وہ تقریبا مقصد ہمارا جو ہے آسل ہو چکا ہے اب ہماری پارٹی کی میٹنگز جاری ہیں اور میٹنگز میں جو ہے انیشل فیس پہ عبدالکندوس بیزنگیو کا نام آیا ہے اس پہ ہم انٹیکٹ ہیں انشاءاللہ کالا اور ہماری کانٹیکٹس جو ہیں باقی جو ہمارا دڑا ہے بلساوائی پارٹی کا ان کے ساتھ بھی ہم نے اسٹیبلش کر لیا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پارٹی کو انٹیکٹ کریں اور سی ایم کے جانے سے پارٹی کو خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو اس وجہ سے جو ہے اب ہماری میٹنگز جو ہیں آنے والے دو تین دن میں جاریس آئی رہیں گے دیکھیں اس پیکرشپ اور وزارت اللہ کے لیے جو ہیں تیلیبریشن ہونی ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک مصبت نتیجہ ملے گا دیکھیں اس وقت میں نے بجٹ پیش کیا تھا میں جام کمال کا وزیر خزانہ تھا تو اس وقت اس کو پاس کرانا تھا لیکن چونکہ میں خود چیزوں کو کلوزلی فالو کر رہا تھا ہمارے بجٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اتنٹے کتنی جو ہیں آپ کو فنڈز آئیں پرویشنل ریسیٹس جو ہیں وہ پچھلے سال ہم نے کوئی تقریباً اچیب کر لیتے ستائی سرب اور اس سال جام کمال خان نے جو ہے ایک سو تین ارب کا اسٹیمیٹڈ بجٹ رکھا ہوا ہے پرویشنل ریسیٹس کی بات کر رہا ہوں جو اچیب ایوال نہیں ہیں اور وہ اچیب اگر نہیں ہوں گے جس میں پچپن ارب روپے جو ہیں سوئی گیس لیز ایکسٹنشن کی ہیں ابھی تک ہمارے جو ہیں سوئی گیس پی پیل کے ساتھ ہمارے ایشیوز جو ہیں ریزولو نہیں ہوئے ہیں تو اس کو بھی ہم نے بجٹڈ کیا تھا اگر لیٹس اپوز وہ حل نہ ہو جائیں عزیز ایڈ اپ ہو جائے گا ڈیفیسٹ میں جو اس کا آلٹیمیٹ جو کاؤسٹ ہوگا وہ پیس ڈی پی پی ہوگا کیونکہ عوام کو پیس ڈی پی سے ہی فائدہ ملے گا جس میں سڑکے بننی ہیں جس میں اسکول بننے ہیں آسپیٹل بننے ہیں باقی ترقیاتی کام ہونے ہیں تو اس حوالے سے ہی میں نے بات دکی یہ بتائیے گا کہ آپوزیشن کی جھولی میں کتنی گزارلتیں ڈالے گا دیکھیں فیلحال تو کوئی اس طرح کی فیصلہ نہیں ہے ابھی جوڑ توڑ کا عمل جاری ہے